سارے مل کے سلوات پڑھیں بابا سے بلند جشن کی مقبولیت کے لیے سب مل کے سلوات پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی محمد بن وعالی محمد پانیان جشن کی رزق میں خیر و برکت کے لیے سب مل کے سلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعالی محمد حاضرین کے تمام مرحمین مرحمات کے مغفرت کے لیے سب مل کے سلوات پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی محمد وعالی اپنے اپنی نیک شریح آجات کی برعاوری کے لیے بلخص بانیان جشن کی نیک شریح آجات کی برعاوری کے لیے سب مل کے سلوات پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی محمد سب سے پہلے دعا کرتا ہوں خدا بند متعال بانیان جشن کے رزق خیر میں برکت عطا فرمائے یہ آپ سلوات پڑھیں گے تو انچالا جشن ایک سلوات پڑھیں سب مل کے باوازی بلند اللہم صلی علی محمد وعالی محمد باری دیگر باوازی بلند سلوات اللہم صلی علی محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام مغلاء حبیب الہنا وطبیب نقوسنا وشفیق ذنوبنا قبل قاسم محمد صلی علی محمد وعالی حطیبین الطاہرین المعصومین ولعنق الله على أعدائهم أجمعین أما بعد فقد قال الله تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم مجید این ملتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق قند مليک مقتدر باسم اللہ الرحمن الرحیم ملتقین رحمن قلم القرآب خلق الانسان قلمه البياق مرد البحرین یلدقینی بینوما برزخ لا یبقینی فبیئی آلائی ربیت ما تکویبات ربیت ما تکویبات صلق اللہ علیج القدیم قرآن و اہل بیت کی عزت و عظمت پر سمل کے سلوات پڑھیں ماشاءاللہ آج جشن مولا امام حسین ہے اور ابو الفضل عباس ہے پوری قینات خوش ہے سوال یہ ہے کہ میں نے کہا کہ پوری قینات خوش ہے صرف انسان خوش نہیں بلکہ قینات کا ذرہ ذرہ خوش ہے وجہ کیا ہے کیونکہ صرف حسین ہمارے امام بن کے نہیں آ رہے بلکہ قینات کے امام بن کے آئے ہر چیز خوشی منا رہی مولا کی آمد پہ خدا کے حکم سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں ابھی میں نے روایتیں پڑھنی ہے اور بات مجھے کوئی نہیں آتی ہے جو بھی روایت ہے جس طرح مولا کی آمد ہوئی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں میں بھی عرض کروں گا ایک سلوات پڑھنے باغازے بلا خدا کا حکم ہوا ستر ہزار فرشتے آسمان سے نازل ہو رہے ہیں اور زہرہ کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں کچھ فرشتے آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں تین فرشتے ایسے ہیں خدا کا حکم ہوا ایس ستر ہزار فرشتے آپ جا کے جناب زہرہ کو حسین کی آمد کی مبارک دو فرشتے نازل ہو رہے ہیں تین فرشتے ایسے ہیں جو بیمار پڑے ہیں جن میں سے ایک خطرس ہے اور فرواہ فرماتا ہے ان تینوں فرشتوں کو لے کے زہرہ کے گھر میں جائیں حسین سے شفاہ لے کے آئیں فرشتے نازل ہو رہے ہیں ستر ہزار فرشتے نازل ہوئے اور ساتھ میں جو بیمار فرشتے تھے وہ بھی زہرہ کے گھر میں نازل ہوئے اور وہاں پہ جب زہرہ کے پاس آئے بی بی کے بیٹے کے پاس آئے مولا امام حسین کے پاس آئے بیمار فرشتے کہتے ہیں خطرس کہتا ہے میں اتنی دیر سے بیمار ہوں مجھے شفاہ نہیں مر رہی حکم ہوتا ہے کہ اس فرشتے کو مولا حسین کے جھولے سے مس کرو جس سے مولا کے جھولے کے مس کرنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں شفاہ عطا کی جس کے جھولے کے مس ہونے کی وجہ سے فرشتے کو شفاہ حاصل ہو تو اس مولا کی ذریع کو مس کرنے سے ہم گناہگاروں کو کیسے شفاہ حاصل نہ ہو یہ مولا کی آمد ہے کہنات خوش ہے فرشتے خوش ہے مولا کے جھولے کے ساتھ مولا کی ساتھ کیوں نے مس کیا سوال ہے نا بھئے خود ظاہرہ دعا کرتی حسولِ خدا دعا کرتے یہ مولا کے جھولے سے مس ہونے کا کیوں فرما رہے ہیں چاچا جی ماشاءاللہ علامہ صاحب موجود ہیں خدا ان کے عمر دراز کرے وجہ کیا ہے جھولے سے کیوں مس کرا رہے ہیں یا نبی اللہ آپ خود دعا مانگیں یا ظاہرہ آپ خود دعا مانگیں مولا حسین سے کیوں مس کروا رہے ہیں فرشتوں کو تو آواز آئے گی کوئی ایسا زمانہ آئے گا جو مولا امام حسین کے تازیے پر کیا ہے اعتراض کرے گا مولا کے ذل جناب پر اعتراض کرے گا مولا کے علم پر اعتراض کرے گا آج میں بتانا یہ چاہتا ہوں جو مولا حسین ابھی آئے ہیں صرف حسین شفا کے لیے نہیں آئے ہر وہ چیز انسان کو شفا دے گی جو حسین کی طرف منصوب ہوگی ہر وہ چیز ہر وہ چیز کیا ہے شفا دے گی جو مولا امام حسین کے ساتھ نسبت رکھتی ہوگی ماشاءاللہ سب خوش ہیں کعنات خوش ہے مولا کی آمد پر انسان خوش ہیں ہیوان خوش ہیں سب خوش ہیں بی بی جو ہے بی بی فاطمہ زہرہ فرماتی ہے مولا امام حسین کی آمد قریب تھی مولا کی آمد ہونے والی تھی بی بی پریشان رسول خدا قریب آئے بیٹی آپ کو اللہ بیٹا دے رہا ہے آپ خوش کیوں نہیں اللہ اکبر روایت عجیب ہے ماشاءاللہ بہت خضیلت کی روایت ہے بی بی فرماتی ہیں یا نبی اللہ اے بابا جب حسن میرے بطن مبارک میں تھے تو حسن کا نور بھی میرے چہرے سے بیشانی سے نکر رہا تھا لیکن حسن کا نور اتنا قوی نہیں تھا جو میرے نور پہ غالب آئے کیسا آپ روایت سنانے لگا ہوں جو میرے نور پہ غالب آئے حسن کا اتنا نور نہیں تھا حسن کا نور بھی میری پیشانی میں تھا بی بی فرماتی ہے حسن بھی میرا بیٹا ہے حسین بھی میرا بیٹا ہے حسن کی بھی آمد ایسے ہوئی جیسے حسین کی آمد ہو رہی ہے حسین بھی میرا بیٹا ہے لیکن حسن کا نور کم تھا میری پیشانی میں جب حسین آ رہے ہیں حسین کا نور بہت زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے میرے نور سے بھی غالب آ رہا ہے میرا نور بھی نظر نہیں آ رہا رسولِ خدا فرماتی ہے زہرہ جب حسن آئے تھے تو صرف حسن کا نور تھا جب حسین آ رہے ہیں صرف حسین کا نور نہیں ہے اس کے ساتھ نو اماموں کا نور آ رہا ہے اسی حسین سے اللہ نو اماموں کو ادا کرے گا اسی حسین کے نور کے ساتھ علی زان اللہ بدین کا نور آ رہا ہے محمد باکر کا نور آ رہا ہے جعفر صادق کا نور آ رہا ہے موسیٰ قازم کا نور آ رہا ہے علی رضا کا نور آ رہا ہے محمد تکی کا نور آ رہا ہے علی نکی کا نور آ رہا ہے امام حسن عسکری کا نور آ رہا ہے امام زمانہ کا نور آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا مولا حسین کی آمد صرف حسین کی آمد نہیں حسین کے ساتھ نو اماموں کی نور کی آمد ہے مولا امام حسین کے نور کے ساتھ نو امامہ کا نور اللہ ادا کر رہا ہے اللہ کیا نور ادا کر رہے نو اماموں کا مولا امام حسین کے صلب میں اللہ نے نو اماموں کو جو ہے امامت بجاری کیا ایک اور بی بی ہے اس بی بی کے بارے میں میں عز کرنا چاہتا ہوں جسے کہتے ہیں بی بی ام ایمن یہ حضرت آمنہ بنت وحب اور رسول خدا کی جو ماں تھی اس کی کنیز تھی کہہ سر بھائی بہت روایت انشاءاللہ نتیجے پہ دوں گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ فضیلت کا عجیب منظر ہے مولا امام حسین کی فضیلت کا کیا عجیب منظر ہے سائین وہ کنیز ہیں انہیں امام کس کی جناب آمنہ کی جناب آمنہ کون ہے رسول خدا کی ماں ہے جناب آمنہ تین دن ہو گئے نہ کچھ کھا رہی ہیں نہ کچھ پی رہی ہیں پریشان ہیں محلے کے لوگ آس پاس کے لوگ ہم سائے اور شلِ خدا کے خدمت میں آئے یا نبی اللہ آپ کی ماں کی کنیز ہیں اللہ نے اسے فضیلت ادا کی ہے اس کی اتنی فضیلت ہے کہ چھ سال کی عمر تھی آپ کی چھ سال کی عمر تھی آپ کی والدہ دنیا سے جوانی میں چلی گئیں چھ سال کے بعد خود رسول خدا کی ام ایمن نے پرویش کی ہے کہتے ہیں اتنی فضیلت ہے ام ایمن کی تیسرا دن ہو گیا پریشان ہے رو رہی ہے نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے رسول خدا نے فرمایا میری ماں کی کنیز کو میرے پاس بلاو میرے ماں کی کنیز کو اتنی زیادہ فضیلت رکھتی ہے جس نے میری پرویش کی ہے جس نے میری خدمت کی ہے جس نے میرے ماں کی خدمت کی ہے میرے ماں کی کنیز کی پریشان کیوں ہے جب نبی کی خدمت میں آئی آکے عز کرتی ہے یا نبی اللہ تین دن پہلے میں نے ایک خواب دیکھا ہے میں اپنے گھر میں سہن میں موجود تھی میں نے دیکھا کہ آپ کا گزر میرے ساتھ سے ہوا یعنی میرے ساتھ سے آپ گزرے ہیں تو آگ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں آکے گی رہا ہے میں پریشان ہو گئی نبی کے گوش کا ٹکڑا نبی کے بدن کا ٹکڑا میری گود میں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نبی کو تکلیف دوں گی بھائی ان کا گوش کا ٹکڑا میری گود میں گیرا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی کی ماں کی کنیز ہوں نبی کی کنیز ہوں اس گرانے کی کنیز ہوں کہیں میں بعد والی زنگی میں اہلِ بیعت کے خلاف تو نہیں ہو جاؤں گی نبی کے خلاف تو نہیں ہو جاؤں گی جب نبی نے یہ سنا نا نبی فرماتے ہیں آپ خوش قسمت ہیں پریشان نہ ہو یا نبی اللہ پھر خواب کی تعبیر بتاؤ تعبیر کیا ہے نبی فرماتے ہیں آپ کے لئے فضیلت ہے آپ کے لئے عظمت ہے آپ سے لئے اس خواب میں کے عزت ہے آپ کے لئے مقام ہے یا نبی اللہ وہ کیسے اس وقت نبی فرماتے ہیں ان قریب میری بیٹی فاطمہ زہرہ سے ایک میرا بیٹا آئے گا جس کا نام حسین ہوگا اور تیری گود میں ہوگا جس طرح تُو نے میری پروش کی اسی طرح میرے حسین کی پروش کروگی پریشان ہوتی ہو ابھی حسین آنے والے ہیں ان قریب حسین آنے والے ہیں قینات کے لئے شفاعت کرنے والے آنے والے ہیں قینات کے لئے گشکل پشا آنے والے ہیں ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہی گود تھی وہی گود تھی حضرت ام ایمن کی گود نبی فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں حسین کو دو کہتی ہے یا نبی اللہ پہلے غسل تو دینے دو رباعت کے جملے پڑھا ہوں پہلے غسل تو دینے دو اس وقت نبی نے فرمایا ام ایمن ابھی تک نہیں سمجھی کہ جو خود خدا سے پاک ہو کے آئے جس کی طہارت کی خود اللہ گواہی دے جس کے حق میں انہ ماں کی آیت نازل ہو اس کو تُو غسل دے یہ غسل نہیں دے غسل دینے کے لائق نہیں بلکہ خدا کی طرف سے پاک ہو کے آ رہا ہے خدا کی طرف سے پاکیزہ ہو کے آ رہا ہے اس کے حق میں انہ ماں کی آیت نازل ہو رہی ہے صرف حقایت نہیں پورا قرآن اس کا قصیدہ ہے ابھی نبی کے ہاتھوں پہ حسین آئے نبی کے ہاتھوں پہ حسین آئے قیناج کے امام آئے نبی نے کیا فرمایا نبی نے چوما چومنے کے بعد کیا کیا کہ تھوڑی دیر کے لئے نبی رکے ہیں تھوڑی دیر کے لئے میرے نبی رکے ہیں اور آکے جبرائیل نے خبر دے یہی حسین ہوگا اس کو شہید کیا جائے گا ابھی حسین روئے ہیں نبی روئے ہیں کیونکہ نبی روئے ہیں تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے ہیں مولا کی آمد پہ نبی روئے ہیں عزت سے نبی رو رہے تھے فاطمہ پوچھتی ہے بابا اللہ نے اتنا خوبصورت نوازہ عطا کیا حسین کو عطا کیا رو کیوں رہے ہیں تو اس وقت وہ کہتی ہیں کہتی ہیں کہ کیسے نہ روئے ہیں آپ رو رہے ہو تو اس وقت بی بی پہ پوچھا بی بی نے تو نبی نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل مجھے خبر دے کے جا رہا تھا کہ اسی کو قتل کیا جائے گا جب بی بی کو پریشان دیکھا جب زہرکیسر بھائی جملہ سننا ہے روایت کا جب بی بی کی پریشان دیکھا نبی نے اس وقت پسکرا کے فرماتے ہیں بیٹے پریشان نہ ہو یہی حسین قتل ہوگا قتل ہونے کے بعد اس حسین کا آخری امام کی آمد ہوگی اس کا ظہور ہوگا غیبر کے بعد ظہور ہوگا آپ کا بیٹا جو ہے امام زمانہ ستر سال تک حکومت کرے گا امام زمانہ کی حکومت کے بعد یہی تیرا حسین ہوگا جو ستر سال تک حکومت کرے گا جو حسین کو قتل کرے گا دوبارہ اس سے انتقام بھی یہی حسین لے گا ماشاءاللہ خدا تاڑا بھلا کرے خدا تو انصیحت و سلامتے مولوی واسطے بھی بول پہے سلوات بڑھو باوازے بولا حسین کی آمد ہے کہنات کے لیے کیا ہے شفی بن کے آرہا ہے کہنات کے لیے امام بن کے آرہا ہے فرشنوں کو جو شفا دے سکتا ہے وہ ہمیں کیسے شفا نہیں دے سکتا پانچویں امام کی بارگاہ میں جا پیر آئے انچہ اللہ آپ نے اشارہ کرنا ہے میرا وقت کتم ہوتا اپنے اشارہ کرنا ہے پانچویں امام کے اشارہ ہو گیا سوڑے 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 گھردہ مولوی ہیں تے روزانہ تے خدمتے چھاظر ہونا خدا بھند مطال مولا امام حسین کی ولادت کے توصل سے مولا غازی عباس کی ولادت کے توصل سے بھائے مہدی کی پریفیسر قیسر عباس انشاء صاحب جو سنٹر چلوا رہے ہیں ابھی ابھی آپ کے علاقے میں سنٹر چلا رہے ہیں مجھاں پر پانچویں مجید کی تعلیم جو ہیں وہ دے رہے ہیں جو بھی جو بھی مولا امام حسین کے ماننے والا ہے کم ات کم اس چیز کو نہ بھولو جو نوک نیزہ پہ حسین نے بھولا ہے مولا حسین نوک نیزہ پہ قرآن کو نہیں بھول رہے آپ کیسے قرآن کو بھول سکتے ہو جو بھی حسین کو مانتا ہے ایک دفعہ مولا دے تلاوت نہیں کی پانچ دفعہ کٹے ہوئے سر سے تلاوت کی اور فرمانہ یہ چاہتے ہیں اے کہنات والو اے میرے ماننے والو کبھی بھی اس قرآن کو جو ہے فراموش نہ کرنا اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھانا خود بھی قرآن پڑھنا یہ پیغام ہے مولا حسین کا جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتا ہے یہ سنٹر میں سلوات پڑھے ہو بابا سے بلان ہر روز میں آ رہا ہوں یہاں پہ قرآن پڑھا رہا ہے انشاءاللہ آپ نے سلوات کے ساتھ وعدہ کیا بس آخری رویت کیونکہ اشارہ ہو گیا میرے تیم کا میں آخری رویت پڑھ رہا ہوں رویت سے آٹھ کے مجھے کوئی نہیں بات آتی ہے نہ میں دھمالہ پواہ سکنا نہ میں جمعری پواہ سکنا کام از کام سنو اس بات دا خیار رکھنا چاہیدہ ہے جیڑی چیزیں اوتنا سا پواہیے ممبرتے آکے جیڑی حلال ہے اوبامی جی میں کرائیے پہ حرام تا نہ کرائیے انہیں گالے جمعر حرام ہے یا حلال دھمال دھمالی حلال ہے کام از کام ممبر حسین تبہ کے ساڑھے حق کے بندہ ہے ہمارا حق بنتا ہے کام از کام او بات کروائیں لوگوں سے او کام کروائیں جو شریعت میں جائز ہو حق ہے یا نہیں اچھا جی وعدہ بھی ہو گیا انشاءاللہ بچے بھی آکے آئیں گے قرآن پڑھنے کے لئے انشاءاللہ مولا امام حسین قرآن نہیں بھولے ہم کیسے قرآن کو بھول سکتے ہیں امام باقر کے خدمت میں حضرت جابر آئے اور نبی اکرم کا جو ہے وہ امانت سلام پہنچایا آپ سنتے رہتے ہیں اس روایت کو میں نہیں پڑھتا ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے کہ نبی نے مشارت دی تھی جابر جابر آپ کو خدا لمبی زنگی دے گا اور نبی کو میرا سلام کہنا بلکہ میرے بیٹے کو جس کا نام میرے نام کے ساتھ ہوگا جس کا لقب باقر ہوگا یہ سلام دیا اس کے بعد باقر فرماتے ہیں امام باقر فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں جابر ایک اور کام کے لئے میں آپ کے گھر میں آنا چاہتا یا نبی اللہ میں ناکر ہوں اے فرزند رسول میں آپ کا ناکر ہوں امام باقر سے عز کرتے ہیں میں خود حاضر ہو جاؤں گا اس سے امام فرماتے ہیں نہیں میں حاضر ہوں گا آپ کے گھر میں پانچویں امام جابر کے گھر میں آئے ہیں اور جابر کو آکے فرمایا آپ اس وقت موجود تھے جو اللہ نے مولا امام حسین کی ولادت پہ زہرہ کو جنت سے تحفہ دیا تھا اللہ اکبر آپ اس وقت موجود تھے وہ کہتا ہے میں موجود تھا مولا جب مولا امام حسین کی آمد ہوئی روایت کا زامر ہوں جب مولا امام حسین کی آمد ہوئی میں بھی موربارک دینی کے لیے مولا علی کے گھر میں گیا میں نے دیکھا زہرہ سر سے پیر تک پردے میں لپٹی ہوئی تھی مولا امام حسین ان کے گود میں تھے میں نے دیکھا کہ ایک لوہ ساتھ میں سس رنگ کا لوہ یعنی ایک تختی ایسی تختی دیس پہ کچھ لکھا ہوا ہے لیکن مولا وہ میں پڑھ نہیں سکا اللہ اکبہ میں نے زہرہ سے پوچھا یہ کیا ہے اس وقت زہرہ نے فرمایا اللہ نے مجھے جنت سے مولا امام حسین کی ولادت کی خوشی میں یہ انام عطا کیا ہے اس وقت وہ امانت جب امانت دیکھی دیکھنے کے بعد فاطمہ سے وہ جو ہے لوہ مانگا لوہ فاطمہ سے مشہور تاریخ میں لوہ فاطمہ سے یہ چیز مشہور ہے اللہ نے مولا امام حسین کی آمد پہ جنت سے یہ تحفہ زہرہ کو عطا کیا تو اس وقت وہ کہتا ہے میں اس کو پڑھ نہیں سکا کیونکہ وہ نور سے لکھا ہوا تھا اور میں تو نور نہیں ہوں وہی پڑھ سکتا ہے جو نور ہو نور کو نور ہی جانتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے نور سے لکھا ہوا تھا یا مولا اس وقت تو میں نہیں پڑھ سکا مولا نے فرمایا وہ انعام لے کے آؤ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اللہ نے زہرہ کو حسین کی آمد کی خوشی میں کیا عطا کیا جب مولا کے پاس وہ قطبہ وہ قطبہ اور وہ جو ہے تختی وہ جو ہے لوہ امام باکر کے ہاتھ میں آئی مولا پڑھ کے سناتے ہیں مولا فرماتے ہیں اللہ نے جنت سے انعام دیا زہرہ کو سب سے پہلے اپنے وحدانیت کو لکھا انبیاء کی نبوت کو لکھا انبیاء کی نبوت کے بعد امامت کے سلسلے کو نکھا سابع اماموں کے نام موجود تھے آخر میں امام زمانہ کا نام موجود تھا اور اللہ فرما رہا تھا اے زہرہ اس و حسین کی خوشی کے ساتھ یہ آپ کو بارہ امام عطا کر رہا ہوں صرف حسین نہیں عطا کر رہا اس و حسین کے نام کے ساتھ اے مولا کی آمد کی خوشی کے ساتھ اس کی نسل سے منہوں امام عطا کر رہا ہوں ہر زمانے کی امام کی صرف اللہ فاطمیہ کے بارے میں بس سیٹے سیٹے صاحبوں حلد جلدے بیٹھیں ادا مطلب میرا ٹائم قتم ہو گئے سلابات پڑھو باوازم اللہ شاہ صاحب وہ جو لوہ ہے نا لوہ زہرہ لوہ فاطمیہ وہ صرف اماموں کے نام نہیں لکھے تھے امام کے ہر زمانے کے حالات لکھے سے ہر امام کی صفت لکھی تھی مولا حسین کی صفات لکھی ہوئی تھی پہلے امام سے امام زمانہ کی صفات لکھی ہوئی تھی آخری امام زمانہ کی ایک صفت یہ ہے جو فضائل علی جبن ابی طالب کے منقع ہے اس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ مولا امام زمانہ جب آئیں گے اس کے ماننے والوں کی کیا فضیلت ہے کہ خداوند مطال مولا امام زمان کے ماننے والوں کے لئے کیا ہے تلوار آسمان سے نازل کرے گا ہر تلوار کے اوپر لکھا ہوا گا فلان ابن فلان فلان ابن فلان ہر تلوار مولا امام زمانہ کے تکیہ ماننے والوں کے لئے اتر رہی ہے ہر مومن کا نام ساتھ لکھا ہوا ہوگا اور پھر مومن چاہے گا کہ فلان پرندہ فلان چیز میں چاہتا ہوں ادھر ارادہ ہوگا ادھر سے وہ چیز حاضر ہو جائے گی یہ صفات امام زمانہ امام زمانہ کے حکومت کی صفات لکھی ہوئے ہیں حالات لکھے ہوئے ہیں ہر امام کے حالات لکھے ہوئے ہیں یہ اس لوح فاطمیہ میں اللہ نے مولا امام حسین کی ولادت کی خوشی میں جنت سے وہ قطوہ بھیج کے جنت سے لوح دیج کے اور لوگوں اور کائنات کو بتا دیا بروز قیامت تک کے لئے اے لوگوں تائے چاہ کے تم جتنے امام بناتے رہو جتنے خلیفہ بناتے رہو لیکن میں نے جنت سے یہ نام بھیج کے لوگوں کو بتا دیا اگر کوئی اے کائنات میں امام خلیفہ ہوتا ہے تو میں خود پناتا ہوں اللہ امام اللہ اللہ اللہ